پرتابگڑ کی بات کریں گے جہاں کہ جہازپور میں سچائی ویبھاگ نے بینا نوٹس دیئے کسانوں کی 39 اکڑ سے زیادہ کی زمین پر قبضہ کر لیا اب تک کسانوں کو نہ تو معافضہ ملا ہے اور نہ ہی انہیں سچائی ویبھاگ سے یہ کاغذات ملے کہ ان کی زمین لے لی گئی ہے لہٰذا کسان مزدوری کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کو مجبور ہیں پرتابگڑ کے جہازپور میں کسانوں سے نائن سافی سچائی ویبھاگ نے بینا نوٹس قبضہ کی زمین زمین چھننے سے مزدوری کرنے کو مجبور کسان پرتابگڑ کے جہازپور میں کسانوں کی اس 39 اکڑ زمین پر سچائی ویبھاگ نے بینا نوٹس دیئے قبضہ کر لیا ہے اور تالاب کی خدائی بھی شروع کر دی ہے گریب کسانوں کا کہنا ہے کہ سال بھر سے سچائی ویبھاگ ان کی زمین پر قبضہ کیے بیٹھا ہے اور وہ شکایت کرنے جاتے ہیں تو انہیں سرکاری ادھکاری دھمکا کر واپس پھیج دیتے ہیں جن کی روزی روٹی کا زریعہ صرف زمین تھی ان کی زمین بینا بتائے کیوں چھین لی گئی کسانوں کو نہ نوٹس دیا نہ موافضہ پھر کیسے کر لیا گریبوں کی زمین پر قبضہ سچائی کے لیے پانی ضروری ہے اور تالاب کھودا جانا بھی لیکن کیا تالاب کھودے جانے سے پہلے اور کسی کی زمین لینے سے پہلے سچائی ویبھاگ کو لکھت نوٹس نہیں دینا چاہیے تھا کیا کسی سے زمین کا حق یوں ہی چھینہ جا سکتا ہے زمین گوانچو کے کسان اب آندولن کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ سال بھر سے نہ تو وہ اپنی زمین پر فسلیں اگا پا رہے ہیں اور نہ ہی انہیں اب تک کوئی موافضہ ملا ہے پرویش پردیسیزی میڈیا پرتاب گرن